بھارت میں جب بھی اکھنڈ بھارت کی بات ہوتی ہے تو ہم بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال، شری لنکا جیسے دیشوں کی بات کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سمیہ تھا جب بھارت کا انفلوئنس اس سے بھی کہیں بڑا تھا بھارت کا دھارمک انفلوئنس صرف اس اکھنڈ بھارت کے ایریا میں ہی نہیں بلکہ سنٹرل ایزیا اور ایران اور ساؤتھ ہیسٹ ایزیا اور ایسٹ ایزیا جیسے تھائلائن، ملیزیا، برنی اور جپین تک بھی تھا اس جیوگرہفیکل ایریا کو انشنٹ دھارمک سفیر آف انفلوئنس مانا جاتا تھا لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آج وہ دھارمک سفیر آف انفلوئنس پہلے سے کہیں زیادہ سمٹ کر رہے گیا ہے دیرے دیرے اسلام اور کرسٹینٹی جیسے ایکسکلوزیویسٹ ایبرہیمک ریلیجنز کے کنسسٹنٹ اٹیکس کی وجہ سے یہ دھارمک سفیر آف انفلوئنس انشنٹ ٹائمز سے کہیں زیادہ شرنک کر گیا ہے آپ سوچئے کہ آج ایسی حالت ہو رکھی ہے کہ سندھو ندی جس ندی کے اوپر ہندوؤں کا نام رکھا گیا ہے اس ندی کا مجورٹی حصہ ہندوستان میں نہیں ہے آج کئی بھارتیہ یہ مانتے ہیں کہ ہندوؤں کو جو صدمہ لگا تھا اور جو خطرہ تھا وہ Love Story 2050 نے آڈینس کو جو صدمہ دیا تھا اور اس مووی کا جو خطرہ تھا اسی کی طرح اتیت میں رہ گیا ہے وہ آج ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن جس طرح Love Story 2050 آج انٹرنٹ پر سٹریم کرنے کے لیے موجود ہے اسی طرح سے سناتن دھرم کو بھارتیہ دھرم کو ہندوئزم کو جو خطرہ ہے وہ بھی آج بہت سٹرونگ ہے چاہے مشنریز ہو اسلامی دعویہ ہو امیگریشن ہو یا لف جہاد جیسے انسٹینسز ہو اس کو لڑنے کے لیے اکثر انڈینز نے کچھ میشرز اپنائے ہیں جیسے کی ہندو لڑکیوں کو کسی اور ریلیجن کے لڑکوں سے ملنے مت دو یا پھر سٹیٹس میں Anti-Conversion Laws پاس کرو اب دیکھیں پہلا سلوشن تو غلط ہے آپ کرنی سکتے اور دوسرا سلوشن بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت defensive ہے اور اس لیے وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہو سکتا آپ نے شاید ایک کہانی سنی ہوگی Attack is the best form of defense اور اس لیے میرا ماننا ہے کہ بھارتی دھرم کو اپنے آپ کو صحیح مائنے میں protect کرنے کے لیے ہندویزم کو ایک evangelical religion بننا پڑے گا یعنی ہندویزم کو دوسروں کو convert کرنا پڑے گا کیوں؟ ارے بھئی یہی بتانے کے لیے تو یہ ویڈیو بنایا ہے ہلو ہلو اور شام شرما شو کے اس اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں secularism کا CEO شام شرما اور آپ سب کو ایک سکلپنا تو دیکھئے بھارتی دھرم یا سناتن دھرم یا ہندویزم جس نام سے بھی آپ اس دھرم کو پکارنا چاہتے ہیں وہ بھارت میں ہزاروں سال پہلے امرج ہوا تھا سندھو ندی کے چاروں اور یہ کلچر بہت سکسیسفلی ڈیویلپ ہوا تھا کہاں پر دھارمک فیلوسفی کے بڑے بڑے ورکس جیسے ہمارے وید لکھے گئے تھے تو it may have originated as far back as 3000 BCE with the Indus Valley civilization near the current border of Pakistan and India eventually Vedic Hinduism پورے Indian subcontinent میں prominent religion کی طرح اُبھر کر آیا conquest اور genocide کے تھروں نہیں بلکہ inclusion اور absorption کے تھروں Hinduism grew by a process of addition Sanatam dھرم کا ایک ویدک اپنشدک بیس تھا لیکن Sanatam dھرم نے پورے Indian subcontinent میں جن دیوی دیوتاوں کو پوجا جاتا تھا جو فیسٹیولز منایا جاتے تھے جو ریچولز کیے جاتے تھے ان سب کو اپنے دھرم میں ایک ریسپیکٹ کی جگہ دی بھلے ہی Sanatam dھرم میں ایسے دیوی دیوتاں ہیں جن کی important position ہے یا پھر جن کو زیادہ پوجا جاتا ہے لیکن Sanatam dھرم میں سب ہی دیوی دیوتاوں کے بیچ میں mutual respect ہے اور سب کو ایک ریسپیکٹ کی position دی جاتی ہے دیرے دیرے بھارت میں مہا جنپد اسٹیبلش ہوئے اور اس کے ساتھ بڑے بڑے مندر بنائے گئے رامائن مہا بھارت دھرم شاستر اور کے ساتھ ٹریڈ شروع کیا جس کے مادھیاں سے بھی بھارتی دھرم اور بھارتی دھرم اور بھارتی دھرم سنسکتی پورے ایزیا میں پھیلنے لگی اور ایونچلی گروہوں اور ٹریڈ کے تھو ساناتن دھرم کا سفیر ایسٹ ایزیا تک پھیل گیا ساناتن دھرم کا ان ایریاز میں اتنا پرباو تھا کہ تھائیلینڈ کا نیشنل اپک رامائن ہے ان کا نیشنل سیمبل رامائن کے گرون ہے آج بھی وہاں پر کئی ہندو دیوی دیوتاوں کو بدھست فارم میں پوجا جاتا ہے سینٹرل بینک کاؤنگ میں برمہ جی کا ایک بہت بڑا مندر ہے کئی ایکسپرٹس کے یہ بھی ماننا ہے کہ جپین کا جو شنٹو ریلیجن ہے وہ بھی ساناتن دھرم سے بہت انسپائرڈ ہے مانا جاتا ہے کہ شنٹوئزم میں بھارتی دھرم کے جو دیوی دیوتا ہیں جیسے بھگوان شیف بھگوان برمہ لکشمی ماتا بھگوان گنیش بھگوان کبیر اور سرسوٹی ماتا ان سب کے روپ ہیں چائنا میں بھی ہندو دیوی دیوتاوں کے روپ پائے جاتے ہیں وہاں پر بھی بھگوان شیف کا ایک روپ ہے جس کو دازی زائتن کہا جاتا ہے ان دیشوں میں بڑی بڑی کنگڈمز اسٹیبلش ہوئی جو ہندو بودھس کلچر سے بہت انسپائرڈ تھیں برونے میں 7th سنچوری میں ایک ہندو کنگڈم تھا جسے ویجیپورا کہا جاتا تھا میانمار میں ایک ہندو کنگڈم تھا انڈونیزیا میں کئی ہندو کنگڈمز تھے انڈونیزیا کے بالی میں آج بھی بہت سٹرونگ ہندو انفلوینس ہے اور ہر سال رامائن سیلیبریٹ کی جاتی ہے ملیشیا میں بھی ساتوی سے تیرہوی شتابدی کے بیچ میں کئی سارے ہندو کنگڈمز تھے کیمبوڈیا میں ایک بہت ہی بڑی اور بہت ہی امپورٹنٹ ہندو کنگڈم اسٹیبلش کی گئی تھی جس کو فونان ایمپائر بولا جاتا تھا کیمبوڈیا میں بھگوان شف کی بہت پرومیننس تھی اور اس سمیے وہاں پر انکور وارڈ جیسے بڑے بڑے مندر بنائے گئے اور جس طرح بھارت کے ایسٹ کی طرف سناتن دھرم پھیلا تھا اسی طرح بھارت کے ویسٹ کی طرف بھی بھارت یہ دھرم پھیلا تھا افغانستان میں بھی کئی ہندو بدھس کیگڈمز اسٹیبلش کیے گئے تھے اور ایک فیمس کیگڈم تھی کابل شاہی یا ہندو شاہی ڈائنسٹی جنہوں نے افغانستان میں بہت ہی ڈسٹنکٹیو دھارمک آرٹ کا سٹائل ڈیویلپ کیا تھا اگر ہم بھارت کے اتحاس پر غور کریں تو پہلے بھارت کی سیمائیں افغانستان کے پار جا کر ایران کو چھوٹی تھی شاید آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ ورش نو سو اسی میں یعنی آج سے قریب ایک ہزار سال پہلے افغانستان پر راجہ جیپال کا شاسن ہوا کرتا تھا اور وہ ایک ہندو راجہ تھے لیکن مسلمان سلطانوں نے ان پر حملہ کر کے بھارتی دھرم کا گریگ سے بھی کافی انٹرچینجز تھا سینٹرل ایزیا سے بھی کافی کنیکشنز تھے گریگز شکس اور کشانز نے بھارت میں انویزن بھی کیے تھے لیکن وہ لوگ باد میں آنے والے انویڈر سے تھوڑے ڈیفرنٹ تھے کیونکہ یہ سارے کلچرز بھی بھارتیے کلچر کی طرح پلوریلسٹک تھے اس لیے یہ سارے لوگ بھی جب بھارت میں آئے تو بھارتیے کلچر میں ہی اسیمیلیٹ ہو گئے اور اس وجہ سے اتنا بڑا پورے ایزیا میں پھیلا ہوا ایک انڈک سفیر اف انفلوینس ڈیویلپ ہوا تھا لیکن یہ ڈیویلپمنٹ بہت اورگینکلی ہوئی تھی انڈیا کے راجہوں نے انڈیا کے جو بڑے بڑے کنگڈمز تھے انہوں نے کبھی بھی کوئی پلاننگ نہیں کی کہ بھارتیے دھرم کو ان دیشوں میں اسٹیبلش کیا جائے اور اسٹیبلش کرنے کے بعد سیکڑوں سالہ تک پروپرلی چلایا جائے اور بھارت سے ایک پروپر کنیکشن بنایا جائے اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ دو ایسے بڑے ڈیویلپمنٹس ہوئے جس کے بعد یہ دھارمک سفیر آف انفلوینس بہت تیزی سے ختم ہونے لگا فرس سنچری ایڈی میں کرشیانٹی آئی جس نے تیزی سے اپنے آس پاس کے سارے کلچر سارے ریلیجنس کا سروناش کرنا شروع کر دیا اس کے بعد سیون سنچری میں اسلام آیا جس نے یہی ٹرینڈ چالو رکھا اور سنٹرل ایزیا اور انڈین سب کانٹیننٹ کی طرف اٹیکس کرنے شروع کیا دیکھئے یہ لوگ اینشن گریک اور شک اور کشانس سے بہت ڈیفرنٹ تھے آئیڈیالوجی میں اور اسی لیے یہ لوگ کبھی بھی بھارتی کلچر میں پراپرلی اسیمیلیٹ نہیں ہوئے کیونکہ یہ جو انویڈرز تھے یہ ایکسکلوزیویسٹ ابراہیمک ریلیجنس سے تھے ان ریلیجنس کا ماننا ہوتا ہے کہ صرف ان کے بھگوان صحیح ہیں صرف ان کے بھگوان سچے ہیں صرف ان کی بلیفز سچی ہیں باقی سب کے بھگوان غلط ہیں جھوٹے ہیں اور انہیں بلکل بھی علاو نہیں کرنا چاہیے рейا کوئی یا ج웅 کوئی جو کے رcus جو جو گو د� من جو بب جو اور اسی لیے کرسچنز کا ماننا ہے کہ کرسچینٹی کے بھگوان کے علاوہ کسی اور بھگوان کی پوجہ نہیں علاو کرنی چاہیے اس لیے وہ سب ہی نون کرسچنز کو کرسچینٹی میں کنورٹ کرنے کی بلیف رکھتے ہیں جس کو ایوانجلائزیشن بولا جاتا ہے ان کی ریلیجیس بکس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے میتھیو 28,19,20 کو اگر دیکھیں گے تو اس میں جیزس نے اپنے سارے ڈسائپلز کو کہا ہے کہ پوری دنیا کو کرسچینٹی میں کنورٹ کرنا بہت ضروری ہے اسلام میں بھی ایک بہت ایسی ہی سیملر بلیف ہے جو ان کے بھگوان میں وشواس نہیں کرتے اسلام میں ویسے لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں کیا جاتا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام اور ہندویزم میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے کہ ہندویزم مانتا ہے کہ بھئی بھگوان تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں لیکن اسلام یہ مانتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور بھگوان میں رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ شرک ہے اور اسلام میں شرک بہت بڑا کرائم منا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ does not forgive the sin of joining God with him any other sin if you please will me forgive but anyone who has joined God with him has trade far off اسی لئے اسلام میں دعویٰ کا کونسپٹ ہے یعنی پوری دنیا کو اسلام میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرنے کا کونسپٹ in islam's view of the world mankind is divided into two irreconcilable camps the territory of islam dar al-islam and the territory of war dar al-harb all lands under islamic control are considered dar al-islam where islamic law reigns those lands beyond islamic control are dar al-harb the territory of war essentially the rest of the world the prophet muhammad is said to have said al-khufu milatun waheeda unbelief is one nation in the islamic view all of mankind will one day accept islam or submit to its rule جو مسلمز دوسروں کو convert کرنا چاہتے تھے انہوں نے notice کیا کہ بھائی تاوا کا جو success rate وہ 100% تو ہے نہیں کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے تو انہوں نے ایک method develop کیا جس کا according to them 100% success rate ہے جس method کو جہاد بولا جاتا ہے according to ابن حضم جو کی ایک اسلامی سکولر ہیں چار طرح کے جہاد ہوتے ہیں لیکن سب سے effective اور جو سب سے خطرناک جہاد مانا جاتا ہے وہ ہے ہتھیار والا جہاد اور اس جہاد کا گول ہے پوری دنیا کو اسلام میں convert کرنے کا اور اس چوتھی جہاد کی strategy کا استعمال کر کے اسلام نے بہت جلدی عربیہ ایران سنٹرل ایزیا پر قبضہ کیا اور دھیرے دھیرے انڈین سب کانٹیننٹ پر بھی قبضہ کرنا شروع کیا محمد بن قاسم جیسے گھسپیٹھیوں نے سندھ پر اٹیک کیا لاکھوں ہندووں کو زبدستی convert کیا گیا جو نہیں convert کر رہے تھے ان کو مار دیا گیا اور ان کی بیویوں بہنوں ماہوں بچوں کو غلام بنا لیا گیا یہی strategy غزنی گھوری جیسے دوسرے invaders نے بھی فالو کی اور صرف تلوار سے convert نہیں کیا گیا سوسائٹل اور ایکنومک پریشر سے بھی ہندووں کو convert کیا گیا سراج کی انسار نبی لاکھ سے زیادہ منسکرپٹس کو جلائے گیا تھا اور منکس اور سٹیوڈنس کی لارڈ سکیل پر ہتیا بھی ہوئی مانک نہیں کیا گیا اور اس سب کے باب کبھی بھی ہیتوں نے کسی کا ہیت نہیں کیا Dr. K.S. LAL the historian who had said something like 8 to 10 crore Hindus the population of the subcontinent itself fell by about 8 to 10 crores between 1000 CE with the conquest of Afghanistan till the end of the Delhi Sultanate in 1525 so in those 500 years there was this kind of a fall in the population of this subcontinent and that did not happen just because everyone just dropped down dead so and you have Sitaram Goyal again in his very very seminal and well researched book listing all the temples that have been destroyed almost 40,000 you know temples at the least which were destroyed there is that minar in Ghazni too with that infamous you know line there saying Dukhtar Hindustan Nila Me Do Dinar the daughters of Hindustan are auctioned here for two dinars each today we still have the Hindu Kush mountains what is that Hindu Kush it was a mountain of human skulls of Hindu slaughter so these are and from 40,000 to 60,000 is the numbers spoken of the temples desecrated now you also have condescendingly western historians who come down to us and tell us that Aurangzeb actually protected more temples than he demolished and so he was a very very nice guy and so on we know these kind of condescending historians who come and teach us what to be tolerant about and intolerant about so obviously Hitler also could have probably massacred a lot more Jews he didn't do it so was he a saint for that so I think these kind of perversions without and it's I think an intellectual crime to subvert or subordinate the truth to political considerations in 1679 when Jizia was reintroduced by Aurangzeb the people had to petition that sir we can't play both as well as Jizia so either give relief from one of the tax so zakat was taken out of contact us ke upar se a societal pressure hindoo on on the hindoo to Muslim rule me a and the Portuguese came to Goa they brought with them a huge number of religious orders who were very fanatical and who were hell bent upon converting the entire population of Goa to Christianity and in one year 300 temples in Bardez were demolished in the next year 300 temples in the district of Salcet were demolished this is documented figures this is available in the Portuguese archives this information and if you go to today's temples in Goa which have been in an area called Punda Mahal every temple will have its history every temple will have a plaque its precincts where this information is recorded how the temple was basically rebuilt in a new area because the original temple was demolished by the Portuguese missionaries King of Portugal Ne a decree banai thi order the Hindu people of the two territories old conquisters were told that they had a choice of either leave the territory leave their lands leave their homes or they could get converted and if they got converted then they would get a lot of concessions Goa in Hindu persecution main architect Saint Xavier who been brutal persecution and forced conversion and Islamic jaziya were put tax in Goa They burned so many books with ancient Indian knowledge that locals over here had to shift entire temples outside Goa They suppressed the local Konkni language prohibited Hindu wedding rituals no freedom of speech no freedom of press At one point things were so controlled that something as simple as a wedding invite was censored and only in Goa when the British colonizers came to India to a very systematic conversion program started in Bhairat. British have South India and North East and many churches established and these two religions can be on slot result that not only the the sphere of influence declined but in undivided India also the population basically has been for example Afghanistan Pakistan and Bangladesh You can see this graphic مور ارلیس سیم رہی ہے تو ہسٹوریکل ٹرینڈ سے تو لگتا ہے کہ ہندوز کافی سیف ہیں تو آپ بھی سوچ رہوں گے کہ کیا یار پہلے آدھی پروش نے دو گھنٹے ویسٹ کی ہے اور شام اب تُو نے پندرہ منٹ ہمارا ٹائم ویسٹ کر دیا ہے ارے رکو یار سبر کرو بھروسہ رکھو سب سے پہلے تو دیکھیں نیشنل فیملی ہیلتھ سرویس کا جو سروی آیا تھا لیٹسٹ اس نے دکھایا ہے کہ سارے ریلیجنس کا فٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے لیکن مسلمز کا فٹیلیٹی ریٹ کم ہونے کے باوجود ابھی بھی ریپلیسمنٹ ریٹ کے اوپر ہے جبکہ باقی سارے ریلیجنس کا ریپلیسمنٹ ریٹ کے نیچے ہے جس کا مطلب کہ مسلمز کی پاپولیشن ابھی بھی انڈیا میں اٹلیس ایک دو جنریریشن تک بڑھتی رہے گی دوسرا بانگلہ دیش اور میانمار سے جو مسلمز کی مائیگریشن ہو رہی ہے انڈیا میں اس سے بھی اسیم، بینگول، بیہار جیسے سٹیٹس کی جو دیماغرفی ہے وہ بہت سیریسلی بدل رہی ہے اکارڈنگ دو ایک بک اکیس فر ادھامک نیشن بائی آر جگرناتھن اسیم میں ہندو پاپولیشن کی جو شیر ہے وہ 1951 میں 73.32 پرسنٹ سے 2011 میں 62 پرسنٹ ہو گئی ہے اور مسلمز کی پاپولیشن 24.8 پرسنٹ سے 34.22 پرسنٹ ہو گئی ہے ویس پنگول میں ہندوز کا جو شیر ہے وہ 1991 میں 80 پرسنٹ سے آج گھٹ کر 70 پرسنٹ ہو گیا ہے جبکہ مسلمز کی جو پاپولیشن ہے وہ 19.5 پرسنٹ سے بڑھ کر 27 پرسنٹ ہو گئی ہے اور کرنٹ ایسٹیمیٹ سو کہتے ہیں کہ وہ پاپولیشن 30 پرسنٹ کے آس پاس ہے اگر آپ Kerala کو بھی دیکھیں تو ہندوز کی پاپولیشن 69 پرسنٹ سے گھٹ کر آج 55 پرسنٹ ہو گئی ہے ہندوز کی اگر ریٹ آف گروت بھی آپ دیکھیں گے باقی سارے ریلیجنز کے کمپیریزن میں سب سے کم ہے کerala میں مسلمز around 27 پرسنٹ ہیں پاپولیشن کے لیکن 41.45% ہم کو ڈوزاری کام ہے ہمارے بکو ریپورس بھی چاہیے ہم کو ایک ٹرسٹ دن وہ سب بن جائے ٹرسٹ میں 15 15 پیپڑ ہے تو مجھن کا کیا پروفیجر ہوتا ہے کار 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 ناؤ پر ریخنا یہ تو ٹیگ نہیں ہو جائے گا کیونگی کار 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 زنی پیار ہم ہم ان سٹیسٹک سے کچھ لوگوں نے پریڈکٹ کیا کہ ہندوز کی جو پپولیشن ہے کار میں وہ اگلے کچھ سالوں میں پچاس پرسند سے بھی کم ہونے والی ہے اگر آپ Christianity کی expansion بھی دیکھیں تو North East کے majority states کو almost پوری طرح سے Christianize کر دیا گیا ہے چاہے Mizoram ہو Manipur ہو Nagaland ہو is what I'm talking about there were only 6% muslim 6.6% muslim mostly in Tirupara and there 2.2% christians in the population but 51 there were 22% and then every decade they have been rising now there 45% in this region so there were 81 there were 4% christians 91 there were 10% christians 2001 there were 19% christians if you when the data comes for 2011 there will be certainly above 40% christians in ronachal pradesh 36 god odisha jharkhand jaysse states may bhi bho taisi se christian population ki bada tri ho raha in fact odisha chan voh 1971 me 14.2 percent thi lékin 2011 me ghat ke 1 percent se bhi kam ho gai hai lékin schedule caste ki population hai guntul district me 1971 may 4.8 percent se bada almost 20 percent ho gai hai to christian population ka same rhenne ka reason yah kristians ki tadaat to bada ti jara rhen lékin woh aapne aapko christian declare nah kar rhen ulta woh aapne aapko schedule caste yah schedule tribe declare kar rhen ta ki unko government ke benefits milti rhen to aag reality me d kristian pa pa di aaj indian sub continent me muslims ki population 27 percent se bade 32 percent ho gai hai or assam west bengal kerala uttar pardesh bihar jasas states me partition par jitni percentage muslims ki ya to utni ho chukki hai ya usse bhi zyada ho chukki hai to hindu ho ko dar hai jose insecurity hai kye unka culture actually khatr me hai woh conspiracy chahe mil sakti hai ye standard hum hindu lardkiyo pere lagate hai legin bharat me muslim lardkiyo pere nis muslim society me muslim lardkiyo ki bhot aggressive policing ki jati quint jay left wing media house nes bhi article nikala tha jis me unnoh nik dkha ya tha que muslim lardkiyo ke pere pressure banaya jata muslim community se kye woh dhusre dharm ke lardkiyo se na mil to woha pere hindu society kye sakti kye sakti sakti lakini dhusman kye hra nes sakti kye hindu dharm ko bhi aapna kud ka rocket launcher dhe dhya jaya is lirah mera mamanna kye hindu society ko hindu culture ko actively dhusre logo convert kerna chahi khas kye bharat dharm bharat ke hindus kye kye 24 ghen islam kre kre aap 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 kye hindu kye hindu kye 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 hindu kye 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 کے لیے اور ایک پروپر ایکو سسٹم ڈیویلپ کرنا پڑے گا کہ جن لوگوں کو یا تو شدھی کی گئی ہے یا جن لوگوں کو نیا نیا کنورٹ کیا گیا ہے ان کو ایک یا دو جنریشن کے بیانڈ بھی ہندو ایکو سسٹم کے اندر ہی رکھا جائے دیکھئے ہم لوگ کرسچن کنورٹس کو رائز بیک رائز بیک بول کے ان کا مزاک اڑا سکتے ہیں لیکن the fact is that at the end of the day ان لوگوں کو education یا economic benefits دیے جاتے ہیں اس وجہ سے یہ لوگ اکثر کنورٹ کرتے ہیں تو بھارتیہ society کو بھی بھارتیہ دھرم کو بھی بھارتیہ مٹھو کو بھارتیہ مندیروں کو اور بھارتیہ government کو بھی ایسے institutions اور ایسے system develop کرنے پڑے گے کہ جو لوگ ہندویزم میں کنورٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی proper education اور proper financial incentives provide کیے جائیں اور اس کارن کے وجہ سے بھی مندیروں کو اور ہندو institutions کو government کے چنگل سے چھوڑانا بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس اتنے resources ہیں جو تو آدھے resources تو ابھی government کھا جاتی ہے یہ resources ہندو community کے لیے اور دوسروں کو ہندو community کے اندر لانے کے لیے استعمال کیے جانے چاہیے اور دیکھیں میں مانتا ہوں کہ ہندویزم کی اور بھارتیہ دھرم کی پوری دنیا کے لیے ایک natural appeal ہے جو کی ابراہمک دھرموں سے زیادہ strong ہے یہ میرا personal belief ہے یہ ایک pluralist ideology ہے اس ideology میں آپ کو بہت freedom دی جاتی ہے کہ آپ اپنے خود کا ایک personal custom spiritual experience develop کریں اور اس طرح کی religious ideology کسی بھی liberal plural democracy کے ساتھ بہت اچھے سے میل کھاتی ہے بہت comfortably یہ ہم clearly دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی بینہ کسی serious conversion activities کے بھارتیہ دھرم کتنا popular ہے پوری دنیا میں امریکہ میں اراؤن چالیس ملین لوگ یوگا پریکٹس کرتے ہیں ریگلرلی کروڑوں لوگ ہیں پوری دنیا میں جو mindfulness پریکٹس کرتے ہیں دیو نے لوگوں کو 21 جون کو انتر راشتری یوگ دیوست کے پروٹیکول کے تحت کیے جانے والے تارہ سن پرکشہ سن جیسے یوگ تو سکھائے ہی اور اس لئے اگر تھوڑی سی بھی پروپر مہنت کی جائے تو ہندویزم کے گروت کا بہت پوٹینچل ہے دنیا میں آپ گھانا کو دیکھئے جو ایک دیش ہے ویسٹن آفریکہ میں گھانا میں ہندویزم اس سمہ پر سب سے تیزی سے گروہ کرتا ہوا ریلیجن ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑے فیکٹر ہے گھانا کے سوامی گھاناند سورسوٹی اس کون بھی گھانا میں بہت اچھا کام کر رہی ہے ہماری گروہوں نے بھی ہمارے اتیت میں اسی طرح سے پوری دنیا میں ہندویزم کو ریپریزنٹ کیا ہے چاہے سوامی ویویکاناند کا 1893 کے ورلڈ کانگریس آف ریلیجنز میں اڈریس ہو اس کے بعد اس کون بھی پوری دنیا میں ہندویزم کو بہت اچھی طرح سے پروپرگیٹ کر رہا ہے بڑے بڑے سیلیبرٹیز یایسے بیٹلز کے جان ہیریسن بھی بہت کلوزلی اس کون سے جڑے ہوئے تھے اس کون کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے ہنری فورڈ جنہوں نے فورڈ کار کمپنی کرییٹ کی تھی اس کے جو گریٹ گرانٹسن ہے آلفریڈ فورڈ وہ بھی ایک ہندو بن گئے ہیں اور بہت سارے پیسے کھرچا کر کے بہت حویے مندر ڈیویلپ کر رہے ہیں اس کون کے ساتھ 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 گروو آہ this is so cool this is pretty awesome so I believe ساتھ گروو would like to start with some chanting we're here tonight ساتھ گروو is in town i've been following him for a while he wrote a wonderful book called inner engineering i wanted my family to meet spiritual people to start interacting with people who are not hooked on the material world i'm not feeling now i'm ready to be enlightened i can't believe he's crossing america on a motorcycle that's so cool welcome welcome this is a wonderful opportunity for us to be able to to enjoy this time with you sri sri ravishankar jaisé لوگ بھی ہیں joo western desho میں بڑی بڑی personalities کے ساتھ اور normal لوگوں کے ساتھ بھی بہت strong connection develop کر رہے ہیں اور hinduizm کو پرموٹ کر رہے ہیں ڎی بڑیptions ہندویزم میں کچھ پرومیننٹ سیلیبرٹیز نے آلریڈی ہندویزم کو اڈاپٹ بھی کر لیا ہے ابھی حال میں شیعہ وقف بورڈ کے جو ایکس ہیڈ تھے انہوں نے بھی ہندویزم اڈاپٹ کیا ہے اور انڈونیزیا کے ایکس پرائم منسٹر کی جو بیٹی ہیں انہوں نے بھی ہندویزم اڈاپٹ کیا ہے تو جیسے جیسے جنیا اور کنیکٹ ہو رہی ہے اور جیسے جیسے لوگ لوریلزم کو دیموکرسی کو فری سپیچ کو ایمبریس کر رہے ہیں ان کے مند میں بھارتی دھرم کے لیے بھی میرے حساب سے جگہ بن رہی ہے اور اس لیے ہمارے پاس ایک اپروچ ہونا چاہیے یہ آئیڈیا مجھے بائی دو وے آر جگر ناثن کی کتاب case for a dharmic india سے ملا ہے اس کتاب کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال رکھا ہے اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں دیکھیں ہندویزم کو اپنے آپ کو مارکٹ کرنے کے لیے مارکٹ سیگمنٹیشن کرنا پڑے گا ہندویزم کو مارکٹ کے الگ الگ سیگمنٹس کو اپیل کرنے کے لیے الگ الگ پروڈکس ڈیویلپ کرنے پڑے گا ہمیں چاہیے ایک ہندویزم کا مرسیڈیز بینڈز جی ایل ایس ورزن اور ہندویزم کا ایک ماروتی سویفٹ ورزن بھی چاہیے ہمیں جو مرسیڈیز بینڈز سے انفیریئر نہیں ہے لیکن ایک ماس مارکٹ کے لیے بنا ہے اور وہ بہت آرام سے انڈسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے دیکھئے مسلو نے ایک نیڈ ہائیرارکی ڈیویلپ کی تھی جو بتاتی ہے کہ جیسے جیسے آپ کے جو لور لیول نیڈز ہیں وہ پورے ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ کی مٹیریل ویل بیئنگ آپ کی ایکنومک سٹیٹس بڑھتی ہے ویسے ویسے آپ کی جو پورے ہوتے ہیں وہ زیادہ امپورٹن ہو جاتی ہے اور اس لیے بھارتی دھرم کے جو ہائی کونسپٹس ہیں جو ہمارے ویدوں میں اپنشد میں ویدانتوں میں ہیں یوگا اور میڈیٹیشن جیسے جو ہندو پریکٹیس ہیں ویسرن دیشوں میں آلڈی بہت پوپلر ہیں اور چرچ بھی اس بات کو جانتا ہے اس لیے وہ بھی اپنی طرف سے کرسچان یوگا دیویلپ کر رہے ہیں اور کرسچان میڈیٹیشن ڈیویلپ کر رہے ہیں تو ویسٹ کی جو امیر آڈیانس ہے آپ اس کو ہائی دھارمک فیلوسفی سے ٹارگیٹ کر سکتے ہیں جو شریشی روی شنکر صدگرو اور اس کون کر رہے ہیں ایک دوسرا ورشن جو ہمیں چاہیے اس کو آر جگر ناثن بولتے ہیں ہندویزم لائٹ جو بیسکلی ایک طرح سے ہندوتو ہے جس میں سوشل کونٹنٹ پر بہت سرونگلی فوکس کیا جاتا ہے جیسے کاسٹ جسکمیلیشن کو روکنا سوشل ویلفیر ویمنز ایمینسپیشن اور ایک دیوی دیوتا سے جڑنا اور یہ کام آر ایس ایس وی ایچ پی جیسے ایسی 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 سمائے پر کر رہے ہیں اور باگیشور دھام جیسے جو بابا ہیں ان میں ہیں پرابلمز لیکن وہ ڈائریکٹلی جو بلجندر سنگھ جیسے چمتکار والے مشنریز ہیں ڈائریکٹلی ان کا جواب دے رہے ہیں اور ہندوؤں کو کنورٹ ہونے سے روک رہے ہیں تو اس ہندویزم لائٹ کو جو ہندوتوہ ہے اس کو اسکون کی پلی بک سے کچھ لیسنز لینے چاہیے کہ جس طرح اسکون بھی ایک کرشن بھگوان سے جڑا ہوا ہے اسی طرح ہمیں الگ الگ ایسیشنز کرنے چاہیے جو الگ الگ دیوی دیوتاوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اس طرح سے ان کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور دیکھئے ہندوؤں آلڑی انڈیا میں کلچرلی اور پولٹیکلی بہت سکسیسفل ہو رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کو آپر کانس ڈومینیٹ نہیں کرتے بلکہ او بی سیز ڈومینیٹ کرتے ہیں اور ہندوؤں کو ماس مارکٹ اپیل کے لیے ڈالا جا سکتا ہے جو سارے کلاسز کو اپیل کر سکتا ہے وہ ہے ہمارا اور ہمیں اسکون کی پلی بک سے بھی کچھ لیسنز لینے چاہیے اسکون نے ایک دیوتا پر بیسٹ ایک موومنٹ بنایا ہے اسی طرح سے الگ الگ دیوی دیوتاوں کو لے کر ہم الگ الگ موومنٹس ہی بنائیں اور الگ الگ لوگوں کو ٹارگٹ کریں آپ ویشنوائٹ شہوائٹ دھارمک اوگنیزیشنز ڈیویلپ کر سکتے ہیں جو سپیرچوالیٹی یوگا اور میڈیٹیشن کو مکس کر کے لوگوں کو ٹارگٹ کریں یا پھر آپ شیرام مادرگا مکالی یا ہنوان جی جیسے دیوی دیوتاوں کو لے کر گروپز بنائیں اورگنیزیشنز بنائیں جو کی سپیرچوالیٹی کو مارشل آرٹس ٹریننگ کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں اور اس کمبینیشن کے ساتھ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں دیکھئے بھارتی دھرم کے پاس بہت پوٹینشل ہے پوری دنیا میں گروہ کرنے کا اور میرا ماننا ہے کہ اگر بھارتی دھرم کو اپنے آپ کو بچانا ہے اگر بھارتی دھرم کو سیولائزیشن کو سروایف کرنا ہے تو بھارت میں ہندووں کی پوپولیشن ہمیشہ 80% یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے اور اس لیے اس پوپولیشن کو مینٹین کرنے کے لیے اور اس پوپولیشن کو بڑھانے کے لیے نہ صرف بھارت میں ہمیشہ اپنے پاسٹ کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا پاسٹ کتنا مہان تھا دیکھیں ہمارا فیوچر بھی ہمارے پاسٹ جیسا مہان رہ سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں بھی آفینسیف پر جانا پڑے گا ہمیں بھی گروہ کرنا سیکھنا پڑے گا ہمیں بھی جس طرح ابراہیمک ریلیجن ہمیں ٹارگیٹ کرتے ہیں ہمیں ان کے گھر میں گھس کے ان کو ٹارگیٹ کرنا پڑے گا اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندویزم کو سروائیف کرنے کے لیے گروہ کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے کیا آپ میرے آئیڈیا سے سہمت ہیں کیا آپ سہمت نہیں ہیں آپ کے حساب سے کیا آئیڈیا ہونا چاہیے نیچے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں باقی اگر آپ ہندوتو اور ویر ساورکر کے بارے میں کچھ انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے ان کو ضرور چیک آؤٹ کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں باقی میں آپ کو اگلے اپسیوڈوں ملوں گا اور تب تک سوست رہے سکھی رہے پھر ملیں گے اور آپ سب کو ایک سکر پڑھا